دوستو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہی بتانا ہے کہ آواز کو طاقتور کیسے بنایا جائے تو آج کی ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی ٹپس دینے جا رہا ہوں بغیر وقت کو ضائع کی اپنی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں تو آواز کو طاقتور بنانے کے لیے آپ نے ایک معاورہ سنا ہوگا کہ ایک صحت من دماغ ہی صحت من جسم کے اندر ہوتا ہے میں اس میں ایک اور بات ایڈ کروں گا کہ ایک طاقتور جسم میں ہی طاقتور آواز ہوتی ہے اب طاقت سے مراد یہ نہیں کہ جو بندہ دیکھنے میں ہیلڈی نظر آ رہا ہے وہ طاقتور ہے نہیں اب میرا جسم کوئی دیکھ کے نہیں گیس کر سکتا کہ میں اتنا زوردار مطلب اپنی صحت کے مطابق میں اتنا زوردار پڑھتا ہے ویسے تو زورداری بہت آگے کی چیز ہے اس میں میں مثال دیتا ہوں آپ کو قبلہ خالد حسانہین خالد صاحب کی جو پڑھتے ہی زوردار ہیں ٹھیک ہے بڑی نیاب آواز ہے اور میرے خیال سے زوردار پڑھنا سب سے مشکل ہے تو آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے جاروں کہ زوردار پڑھنے کے لیے جسم کا طاقتور ہونا بہت ضروری ہے ایک کمزور جسم ہوتا ہے نا ٹھیک ہے جب بندے کو بخار چڑھا ہوتا ہے تو جسم اس کا اس وقت طاقتور نہیں ہوتا کمزور ہوتا ہے تو جب اس سے بات کی جاتی ہے اس سے پوچھا جاتا ہے ہاں جی بھئی کیا آل ہے تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہے اس کی آواز کمزور مطلب اس کی آواز پر اس کی صحت کا اثر ہوتا ہے تو صحت مند رہنا طاقتور ہونا بھی بہت ضروری ہے تو طاقت آپ مزدوروں کی طاقت دیکھ لیں یا جسم ان کے ہیلڈی نہیں ہوتے دیکھنے میں لیکن طاقتور بہت ہوتے ہیں وہ مسلسل آٹھ گھنٹے وہ انٹیں اٹھاتے ہیں کتنی کتنی انٹیں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں طاقتور جسم سے مراد موٹا جسم نہیں ہے ٹھیک ہے بعض اوقات موٹے لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنا وزن سو کلو ہوتا ہے لیکن وہ ایک بیس کلو کی بوری نہیں اٹھا سکتے ٹھیک ہے تو طاقت کا تعلق آپ کے اندر کی طاقت سے ہے اب میں نے آپ سے یہ ڈسکس کرنی ہے کہ وہ طاقت کیسے بنانی ہے تاکہ آپ کی طاقتور واز بنیں ریاض کے والے سے جو ویڈیو ہے وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا اور میں نے بتائی بھی ہوئے کہ ریاض کرنے سے ہی طاقتور ہوتی ہے اور ریاض کی میں نے بتائی ہے لیکن ریاض کے ساتھ ایک اور چیز بھی ضروری ہے جس کے بغیر آپ لوگ اپنی واز کو طاقتور نہیں بنا سکتے جیسے آپ ورزش کرتے ہیں جب ٹھیک ہے ایک بندہ اس نے اپنے جسم میں پھرتی اور چستی پیدا کرنی ہے لیکن وہ بندہ ایک دن میں صرف ایک روٹی کھاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بندہ کبھی بھی اپنے جسم میں پھرتی نہیں بنا سکتا چاہے وہ لاکھ ورزشیں کرے بلکہ وہ تو ورزش کرے گا اسے چکر آئیں گے وہ گر جائے گا کیونکہ اس کی اتنی خوراک ہی نہیں ہے جو نہ اس نے اپنے جسم میں کوئی اپنے پیڑ میں اتنا کچھ ڈالیا کہ وہ اس کی سکت کو وہ سہ سکے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کا اچھی خوراک استعمال کرنا زوری اچھا اب اچھی خوراک سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ شوار میں کھائیں آپ برگر کھائیں آپ فاسٹ فوڈ کھائیں پیزے کھائیں یہ مراد نہیں ہے اچھی خوراک سے مراد زیادہ کھانا نہیں بلکہ میاری کھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم زیادہ کھائیں گے تمہارے تو پیڑ خراب ہوگا زیادہ کھانے کا آپ کو کون کہہ رہا ہے آپ کو مناسب اور میاری کھانے کا کہہ رہا ہے آپ لوگ پھل کھائیں دودھ شود پیئیں مناسب پیئیں اتنا نہ پیئیں جس سے پیڑ خراب ہوتا ہے ٹھیک ہے پھل چل کھائیں اب ایک شوارما اگر کوئی کھانے کے لیے نکلتا ہے تو ڈیڑھ سو کا تو شوارما آتا ہی آتا ہے یہاں سستے علاقوں میں چلے جائیں تو سو روپے کا اسی روپے کا بھی آتا ہو اب میرا خیال ہے کہ اسی روپے میں آپ لوگ ڈیڑھ کلو آپ سیب کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیلے آپ کتنے زیادہ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے میاری خوراک کھائیں زیادہ خوراک نہ کھائیں میار پہ کھائیں جتنا کھائیں وہ میاری ہو ٹھیک ہے اور جب آپ اتنی خوراک کھائیں گے تو پھر آپ کا جو ریاض ہے اس کا اثر پوزیٹیو ہوگا آپ جب کھائیں گے بہت کم کھائیں گے اور ساتھ ریاض کریں گے آپ کو الٹا اثر پڑے گا ریاض کا ٹھیک ہے جسی طرح آپ بغیر کھائیں آپ کا خوراک ہی نہیں اچھی تو آپ ورزیشیں کری جائیں آپ کو چکر آئیں گے آپ نڈال ہو جو گے اسی طرح آواز کی بھی پریکٹس کے لیے آپ کو الٹا اثر پڑے گا اگر آپ کی خوراک اچھی نہیں ہوئی اچھی سے مراد میاری خوراک یہ بہت ضروری ہے اور ریاض آپ کریں گے ریاض سے آواز طاقتور ہوتی ہی ہوتی ہے لیکن اس کے لیے یہ خوراک بھی ضروری ہے تو میں نے کہا آج آپ کو یہ بات کلیر کر دوں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریاض کے باہت وجود آواز نہیں صحیح ہو رہی میں نے کہا آج آپ کی خوراک نہیں اچھی کہتے ہیں ہماری خوراک بہت اچھی ہے ہم تو تین چار سو رویہ کھا جاتے ہیں میں نے کہا کیا کھاتے ہیں شوار میں برگر میں نے کہا جلو جی میرے کو کل ٹوپک آگیا ویڈیو بناندہ تو اس بات پر آپ لوگ عمل کیجئے گا اور امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے ٹک ٹوک کا لنک جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نام وکار محمود وکار محمود 247 میرے ٹک ٹوک کا لنک ہے جا کے اسے بھی فالو کیجئے گا کچھ ویڈیوز جو میری یوٹیوب پہ نہیں آتی وہ بلکہ جو ویڈیوز میری ٹک ٹوک پہ آئیں گی وہ یوٹیوب پہ نہیں آئیں گی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے سے وقت میں آپ نے کچھ زیادہ کر کے دکھانا ہوتا ہے تو میں نے وہ تھوڑا سا کوشش میں نے کی ہے وہ میں نے بنانے کوشش کیا آپ لوگ اس سوالے سے بھی مجھے رائے دیجئے گا اس کو فالو کیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ